بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں شامل نوول گوڈ بائی مستر چپس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس کے انٹرڈکشن چیپٹرز کی سمری اور باقی ڈیٹیل کی طرف بڑھنے سے پہلے میں پیپر پوائنٹ آف ویو سے گوڈ بائی مستر چپس کے کوئیسن آنسرز اور سینونیمز کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر پیپر پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ گوڈ بائی مستر چپس کی بات کرتے ہیں تو پیپر میں ٹوٹل ہمارے پاس ٹویلو اس کے کوئیسنز دیے جائیں گے جن میں سے ایٹ کوئیسنز جو ہے وہ ہم لوگوں نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں اور دو نمبر کا ایک ہمارے پاس کوئیسن ہوتا ہے کہ سکسین مارکس کے کوئیسن آنسرز آپ لوگوں کے گوڈ بائی مستر چپس میں سے آتے ہیں اور چار مارکس کے ہمارے پاس اس میں سے سینونیمز آتے ہیں اس طرح ٹوٹل ٹوینٹی مارکس کا جو پیپر ہے وہ گوڈ بائی مستر چپس میں سے آتے ہیں ہمیں اس نوبل میں بہت سی چیزیں ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گی جیسا کہ ہیومر، ایموشنز، لیو، وار اور ٹریڈیشنز اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس نوبل میں کنفلیکٹ آف آئیڈیاز، ہیومر ریلیشنز، ریپیڈ چینج ان سوسائیٹی بھی نظر آئے گا اب ہم لوگ اس نوبل کے انٹرڈکشن کی طرف بڑھیں گے اس لیے سب سے پہلے ہم لوگ اس کے رائٹر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ میں آپ کو اس کے رائٹر کے بارے میں کچھ بتاتا جانوں کہ اس نوبل کی اڈاپٹیشنز کیا ہیں، انسپیریشنز کیا ہیں اور باقی اس میں ہمیں میسیجز وغیرہ جو ہے وہ کیا کنوے کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے تو اس سے پہلے ہم اس کے رائٹر کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں تو جیمز ہیلٹن جو ہے یہ پورے انیسوں میں برطانیہ میں پیدا ہوئے اور انیس سو اٹالیس میں یہ امریکہ میں شیفٹ ہو گئے تھے اور وہیں پر انیس سو چوون میں چوون سال کی عمر میں لیور کینسر کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی جیمز ہیلٹن ایک جرنلیسٹ، شارٹ سٹوری رائٹر، نوولیسٹ اور سکرین رائٹر بھی کنسیڈر کیے جاتے تھے اور جہاں تک اس نوبل کا تعلق ہے چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے علم میں ہونا بہت ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک اپیسوڈک نوبل ہے یعنی پوری کی پوری کہانی کو ایٹین چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے اور جیمز ہیلٹن کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے یہ سارا نوبل صرف اور صرف چار دنوں میں کمپلیٹ کیا تھا اور یہ جو فکشن یعنی کہ جو کہانیاں ہم پڑھتے ہیں ان کو لینٹھ کے لحاظ سے یعنی کہ الفاظ کی تداد کے لحاظ سے پانچ کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے اگر کسی کہانی میں الفاظ کی تداد ہزار سے کم ہے تو اس کو ہم لوگ فلیش فکشن یا مائنر فکشن کنسیڈر کرتے ہیں اور اگر الفاظ کی تداد ہزار سے بڑھ جائے اور سات ہزار پانچ سو سے کم رہے تو اسے ہم شورٹ سٹوری کنسیڈر کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کے سکرین کے اوپر بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اسی طرح سے اگر ہمارے پاس الفاظ کی تداد سات ہزار پانچ سو سے لے کر سترہ ہزار پانچ سو کی رینج میں آ جائے یا رہے تو اس کہانی کو ہم لوگ نوویلٹ کا نام دیتے ہیں اسی طرح سے اگر ہمارے پاس الفاظ کی تداد سترہ ہزار پانچ سو سے بڑھ جائے اور چالیس ہزار تک رہے تو اسے ہم ایک نوویلہ کا نام دیتے ہیں اور اگر الفاظ کی تداد چالیس ہزار سے بھی بڑھ جاتی ہے تو اس کو ہم لوگ نوویل کا نام دیتے ہیں تو اگر ہم لوگ گوڈ بائی مستر چپس کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ایک نوویلہ کنسیڈر کیا جاتا ہے نوویلہ میں عام طور پر ایک کریکٹر کی اموشنل اور پرسنل ڈیویلمنٹ کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ اس میں ساری کی ساری جو کہانی ہوتی ہے کہانی میں سارے کا سارا جو فوکس ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ایک کریکٹر ایک کردار کے اوپر ہوتا ہے جیسا کہ گوڈ بائی مستر چپس میں بھی سارا جو فوکس ہے مستر چپس کی اموشنل اور پرسنل ڈیویلمنٹ کے اوپر ہے تو اس لیے ہم اس کو نوویلہ کنسیڈر کرتے ہیں یہ نوویل بریٹش ویکلی اور دی اٹلانٹک میں بھی شائع ہوتا رہا ہے لیکن اس کو ایک بک کی صورت میں نائنٹین تھرٹی فور میں پبلش کروایا گیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس دن یہ نوویل پبلش ہوا اسی دن اس کی پندرہ ہزار کوپیاں جو ہے وہ سیل اوٹ ہوگی کہ مینز کے آڈینس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ ریڈرز میں اس نوویل کو پذیرائی ملی کہ اس کے جو پبلشر سے ان کو بار بار جو ہے وہ ان کی کوپیز وغیرہ وہ شائع کرنی پڑی اب ہم لوگ اس کی اڈاپٹیشنز کی بات کرتے ہیں جہاں تک تعلق ہے اس کی اڈاپٹیشنز کا تو اس کے اوپر نائنٹین تھرٹی نائن میں ایک مووی بھی بنی تھی اور نائنٹین ایٹی فور میں بی بی سی والوں نے اس نوویل پر ایک پوری ٹی وی سیریل بنائی اب ہم لوگ چلتے ہیں اس نویل کی سیٹنگ کی طرف اس نویل کی سیٹنگ ایک بروک فیلڈیا نام کے فکشنل گاؤں میں رکھی گئی جو لندن کے پاس ہی موجود ہے اور اس گاؤں کے اندر ایک بورڈنگ سکول موجود ہے جس کا نام ہے بروک فیلڈ پبلک سکول اور یہ وہی سکول ہے جس میں اس نوویل کا مین کریکٹر مسٹر چپس پڑھاتا تھا مسٹر چپس بزاتے خود وہاں پر ٹیچر تھا اب ہم اگر اس کی انسپیریشنز کی بات کرتے ہیں کہ یہ نوویل جیمز ہیلٹن نے کس سے انسپائر ہو کے لکھا تھا تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ رائٹر کے والد کا نام جان ہیلٹن تھا جو کہ ایک سکول میں ہیڈ ماسٹر تھے کہا یہ جاتا ہے کہ انہی کی لائف سے انسپائر ہو کے جیمز ہیلٹن نے اس نوویل کو تخلیق کیا تھا اور جس سکول میں جیمز ہیلٹن خود پڑھتے رہے ہیں اس سکول کا نام تھا دیلی سکول کیمبرج اور اسی سکول میں جیمز ہیلٹن کے ایک ٹیچر تھے جن کا نام تھا ڈبلیو ایچ بیلگرائن اب کہا یہ جاتا ہے کہ جیمز ہیلٹن اپنے اس ٹیچر سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ انسپائر تھے اور وہ اپنے ان ٹیچر کو اور اپنے جو فادر تھے ان کو وہ ایک ٹرائبیوٹ پیش کرنا چاہتے تھے کہ ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ رکھنا چاہتے تھے تو اس لیے انہوں نے اس نوویل کو تخلیق کیا تھا اور مزید یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو کریکٹر ہیں مستر چپس اور ان کے جو ٹیچر ہیں ان میں کافی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ کومن پائی جاتی ہیں تو اس لیے ان دونوں کریکٹرز کو مستر جیمز ہیلٹن کے نوویل مستر چپس کی تخلیق کی انسپیریشن کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر ہم لوگ اس کی ٹیکنیک کی بات کرتے ہیں کہ جیمز ہیلٹن نے اس نوویل میں کون سی ٹیکنیک استعمال کی ہے تو وہ اس نوویل میں فلیش بیک ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے پوری کی پوری جو کہانی ہے وہ اپنے ریڈرز کو بیان کرتا ہے سکرین کے اوپر بھی آپ لوگوں کو اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی اب فلیش بیک ایکچولی ٹیکنیک ہوتی کیا ہے کہ فار اگزامپل جس طرح سے کہ بعض اوقات اگر آپ کوئی فیلم دیکھ رہے ہوں کوئی مووی دیکھ رہے ہوں اور اس میں کوئی کریکٹر کوئی چیز سوچنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے ذہن میں جو بھی خیال آتا ہے تو وہ بھی اس مووی میں اس فیلم میں دکھایا جاتا ہے اسی طرح سے میسٹر چپس جو اپنی پوری پنتالیس سالوں کی زندگی گزارتے ہیں اب اس کی اس زندگی میں کیا کیا واقعہ جو ہے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں پیش آتے ہیں ان سارے واقعات کو جو جیم سیلٹن ہے اس نے اپنے اس نوول میں پرویا ہے تو باقی اس کی جو مزید میسٹر چپس کی کے کریکٹر کے بارے میں میسٹر چپس کی پرسنیلٹی کے بارے میں اور باقی جو چپٹرز ہیں ان کو ون بائی ون کر کے ہم لوگ آنے والی ویڈیوز میں جو ہے انشاءاللہ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے تینکیو اللہ حافظ